اتفردیش کے پھولپور سے سی ایم نتیش کے لوگ سبح چناب لڑنے کی سمبھاوناوں پر بیہار میں سیاست زونوں پر ہے بی جے پی ایک طرف سی ایم نتیش پر حملہ ور ہے تو سرکار کے منتری کی طرف سے بی جے پی پر پلٹوار ہو رہا ہے جی ڈیو کوٹے سے منتری بی جیندرے آدب نے کہا کہ ابھی فیلحال اس پر کوئی نیرنے نہیں ہوا ہے لیکن جس طرح سے بی جے پی اس سمبھاوناوں پر سیاست کر رہی ہے تو یہ خلط ہے तरण ملتا ہے کہ میں نے سمجھ پر نینے لیں گے میں ابھی کوئی رجل نہیں چلی فرنی پڑھا ہے کہ کنی سے جیت نہیں سکتے ہیں کون کا ہے کہ کس کا گاڑ کب ہے کہاں کس کا گاڑ ہے گاڑ تور اگر بنارس کا ہے چلے آئے لڑنے کے لیے کسی کا کئی کوئی بیہار سرکار دورہ چلائے جا رہے جاتیہ سرویکشن پر دو ہزار بائیس جس پر کورٹ نے روک لگا دی تھی منگلوار کو ہائی کورٹ میں سنوائی کے دوران جھج نے فیصلہ دیتے ہوئے جاتیہ سرویکشن کے خلاف دائر سب ہی آچکاؤں کو خارج کر دیا اور جاتیہ سرویکشن کے پکش میں فیصلہ دیا ہے سرکار کے وکیل نے بتایا کہ اس کی سوچنا سپریم کورٹ کو دے دی جائے گی جس کے بعد جاتیہ سرویکشن کا کاری شروع کر دیا جائے گا اس ماملے میں جانکاری دیتے ہوئے پورو ویدھائک رفی گنچ کے اور جیڈیو زلہ دیکشہ اور رنگاباد اشک کمار سنگھ نے فیصلے کو نیائی کی جیت بتایا ہے جاتی گنہ جو بیہار راج میں مانین نیتیز کمار اور مہا گچھ بندھان اور پورا ویدھان سب ہی دل کے لوگ سر و سمتی سے نیرنے لیا کہ جاتی گنہ ہونے چاہیے 1932 سے 1931 میں ہوا تھا پہلے اور اس کے بعد ابھی تک نہیں ہوا ہے تو جاتی گنہ ہونا انیواز تھا کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس برگ میں کس جاتی میں کتنا لوگ کا سنکھیا ہے کیا بھاگیداری ہونا چاہیے بہت سے گریب گروہ کا جاتی کا پتہ ہے لیکن ٹائٹل گرت لکھانے سے ان لوگ کا فیدہ جو ملنا چاہیے نہیں مل پاتا ہے تو یہ بھاگیداری دیکھیں سماجک بھاگیداری رائنیتی بھاگیداری سچنک بھاگیداری سب بھاگیداری سے چھوٹا رہ جاتا ہے لوگ چاہتی یہ گرنہ ہو بیہار میں اسے ایک پتہ دی منڈل جتی اسی سے جیسے بھی سب گر کے لوگ بھاگیداری رہانیتی سے ملے تھے تو پیمر سرکار نے کہا تھا کہ ابھی ہمارا کوئی منسہ جنگرنہ کرانے کی دیش میں نہیں ہے لیکن اگر چاہے راج سرکار چاہے تو اپنے خرچ پر کرا سکتی ہیں تو اسی کے تحت مانی نیتیز کمار جی کے نتیت والی مہاکتبندر کی سرکار نے نیرنے لیا تھا کہ ہم اپنے خرچ پر اپنے خرچ پر جاتی ایک بننا ہم کرائیں گے جس میں لگ بھگ پانچ سو کڑوں کی خرچ آئے گی تو مانی نیتا اور دیہار کو لکتری مکمانتری سرکار نے پانچ سو کڑوں کی بھی کر دیا اور گرنہ کے کام تریفت کے لئے 80% ہو بھی گیا تو اس میں بیچ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو پردہ کے پیچھے سے کام کرتے ہیں آج پار ایسے سے جڑے ہوئے لوگ ہائی کوٹ سپریم کوٹ چلے گئے تھے سپریم کوٹ نے پھر ہائی کوٹ کو بھیج دیا تھا تو اس میں اشکے ہو گیا تھا بیچ میں ہی گرنہ کا کام 20% بچا ہوا تھا بڑھتے آئی فلو کے بعد رہتا زلہ سواستی ویبھاگ پوری طرح سے الٹ ہے رہتا زلہ سیورسرہ جنڈاکٹر کے انتواری نے جانکاری دی کہ صدر اسپتال ساس آرام میں ان دنوں ادھکانش آئی فلو کے پیڑٹ پہنچ رہے ہیں جسے لے کر آنکھ ویبھاگ میں لگتار نظر رکھی جا رہی ہے سرکار سے ملے گائیڈ لائن کے انوصار آئی فلو کے پیڑٹوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اسپتال میں پریابت ماترہ میں دوائیں اپلند ہیں جہاں چکے سکو دورہ آئی فلو کے پیڑٹوں کو ضرورت کے مطابق دوائی دی جا رہی ہے ابھی وائرل آئی فلو بہت چلا ہوا ہے اور یہ میکسمن لوگوں کو پکل لے رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دوائی سے بہت جلدی رسپون کر جا رہا ہے چار بہت دین تنگ کر رہا ہے اور یہ آئی بول کے ایکویٹر کے زیادہ لالی کانجیشن اتنا کانجیشن ہو جا رہا ہے کہ وہاں جیتاں بالو کے طرح گڑھنے لگ رہی ہے لیکن یہ ٹھیک ہو جا رہا ہے یہ وائرل فلو ہے ایک طرح گا اور یہ ہم کو لگ رہا ہے گلوبل وارمین کے چلتے تو اتنا گرمی پڑا رہا ہے اس کے چلتے ہیں یہاںٹ میں اس طرح کی دیماری ہو رہی ہے اور ہم کو تو لگ رہا ہے کہ روز آؤڈور میں سو مریض دیوال اسی کے آ رہے ہیں آئی فلو وائرل ہے اور اس میں سٹیٹ سے بھی گائیڈلائن جاری ہو گیا سواست بھاک سریش میں کیا کر رہے ہیں سواست بھاک سارا میں نے وہاں سے گائیڈلائن آیا ہے کہ کیا دوا دینا ہے دوا سو اپلک ہو گیا ہے میں نے کسی مریض کو کوئی دیکھ کیابونزلے میں آئی فلو کا سنکرمن تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے جو اس کا شکار یا سکولی بچے زیادہ ہو رہے ہیں یہ سنکرمن پہلے آنکھوں کو ہلکہ لال کرتا ہے اور پھر آنکھوں میں چوبھن اور جلن کے ساتھ ساتھ آنکھیں کھل نہیں پاتی یہ سنکرمنت ویکتی کے آنکھوں کو دیکھنے یا اس کے سمپرک میں آنے سے پھیلتا ہے بودھوار کو مہنیا پرکھن کے پراتمک ودیالے پوتوالا میں چوبیس بچے ایک ساتھ آئی فلو سے سنکرمنت ہو گئے وہیں سکول پہ شاہصہ نے بچوں کو فوراں انومندل اسپتال مہنیا پہنچایا جہاں چکے سکون دوارا ان کا علاج جاری ہے بیغت ایک سبتہ سے ایک دو بچوں کو والے آئی فلو ہوا تھا ان کو احتیاط کے دور پر کہا گیا کہ نہیں آپ تھوڑا سا ریشت کر لے گی بچوں کو ٹھیک ہو گیا جو دن دن میں لیکن یہ اتنا تیزی سے بڑھتے گیا کہ دیرے 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 لگ وقت آج میرے بجیالے میں چوبیس بچوں کو آئی فلو ہو گیا ایک ساتھ چوبیس بچوں کو ایک ساتھ چوبیس بچوں کو ہو گیا بیگر تین چار دنوں میں ہو گیا ہے دیرے دیرے جو ہے اتنا پریشانی بڑھنے لگا اور اب اس بھاوک کو بھی بھلا کر کے کہا گیا کہ آپ لوگ مطلق پڑھا سا اپنے لوگ کا علاج کروائیے لیکن وہ لوگ کام میں بیسٹ ہیں اور اپنے اپنے کا سمجھ چل رہا ہے اس واجہ سے وہ لوگ اچھی خیان نہیں دیے تو ہم لوگ جو ہے بلوک ہیٹ مینجر سے سمپر کیے ہم لوگ یہاں گاڑی بھیج کر کے امبولینس لیا گیا ہے کہ یہاں بچوں کو لے رہیں گے لوگ کون سے اسکول کے بچے ہیں ڈیو پراکنی کے جالے پتلوان پرکھنڈ مہنیاں کے بچے بیگت ایک سکتہ سے ایک دو بچوں کو